بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کل پنجاب کے بہت اہم بیس حلقوں میں زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے جس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسمنگ نواز نے بھرپور انتخابی کیمپین کی ہے دونوں کو اپنی اپنی فتح کا یقین بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف دھاندلی کا الزام بھی لگاتی ہے پاکستان مسمنگ نواز پہ آج ہی عمران خان صاحب نے ایک اپنے ٹویٹر پیغام میں سوشل میڈیا پہ اپنے تمام لوگوں سے یہ کہا ہے کہ کل الیکشن میں تمام حلقوں کے اندر بہت محتاط رہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ چاہے الیکشن کمیشن ہو ریاستی مشینری ہو مسٹر ایکس مسٹر وائے یہ تمام لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی کل دھاندلی کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی زمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ اس وقت لہور میں خاص طور سے موجود ہیں اور دیگر پنجاب کے ظلوں میں بھی موجود ہیں آج رانہ سنہ علیہ صاحب نے اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام لگایا ہے کہ پانچ سو لوگوں کو کپک سے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف لے کر آئی ہے تاکہ کل فساد کر آیا جا سکے اور آبیسلی جوابی وار جو ہے پی ٹی آئے کی طرف سے بھی آیا ہے لیکن آج سب سے زیادہ اہم ڈیسیزن جو ہے وہ لوہور ہائی کورٹ نے لیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی کونسٹیچوینسیز ہیں جتنے بھی متعلقہ حلقے ہیں وہاں پر صرف انہی حلقوں کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ تائنات کیے جا سکتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا ڈیسیزن تھا ڈاکٹری یاسمین راشد صاحبہ اس کے خلاف لوہور ہائی کورٹ گئی ہیں اور لوہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ڈیسیزن موتل کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ زمنی الیکشنز پر اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہوتا بعد میں ہا آلبتہ الیکشن کمیشن چاہے تو رولز میں ترمیم کر کے اس کو آنے والے الیکشنز پر اپلائے کیا جا سکتا ہے آج ایک اور خبر جس کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے اور وہ چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے ہے انسار عباسی صاحب کی سٹوری ہے جس میں ان کے حوالے سے کسی اور شخص نے ان کو یہ بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی حمزہ شہباز سے مریم نواز سے ملاقات نہیں ہوئی البتہ عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو وہ بہت رابطے کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خفیہ ملاقات ان کی ہو سکے چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ یہ اس زمن میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف چیف الیکشن کمیشنر اور پورے الیکشن کمیشنر پر الزام لگا رہی ہے تو یہ بات کس حد تک درست ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج بات کریں گے مجھے سٹوڈیوز میں جوئنگ کر رہے ہیں افتخار دورانی صاحب سینئر رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے اور بلال قیانی صاحب سینئر رہنمائے پاکستان اس پر نواز کے آپ دونوں کا بہت شکریہ کوردل شاہد صاحب بھی ہمارے زند موجود ہیں سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کوردل شاہد صاحب میں افتخار دورانی صاحب پہلے تو آپی سے آغاز کرنا چاہوں گی یہ مسٹر ایکس مسٹر وائے آج وہ مریم صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ مسٹر زی جتنے آپ لوگوں نے نام لینے لے لیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو اگر اتنا یقین ہے کہ دھاندلی کر رہی ہے نون لیگ تو پھر ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ کہ عوام ہونے نہیں دے گی وہ کس طریقے سے آپ کی سٹرائٹیجی کیا ہے کل آپ عوام کو چاہیں گے کہ جی وہ وہاں پہ رش لگا لیں پولنگ بوتز کے باہر کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی مسٹر ای ٹو زی جو ہے وہ سارے کٹے ہیں ای ٹو زی کسی کو نہیں چھوڑا آپ نے نہیں کسی کو نہیں چھوڑا تو ون ورسز آل میں جو ہے اس وقت جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ پبلک خدا اور کل آپ سٹرائٹیجی دیکھیں گے کہ جی گراؤنڈ پہ جو سیچویشن ہے نا جی ایک گھر میں ہوتا ہے اور ایک زمینی حقائق ہوتے ہیں زمینی حقائق میں یہ ایک بڑی خدار عوام جو خداری ہے اس کی اوپر انہیں سٹینڈ لے لیا ہے کہ جی دیر ایز ناثنگ ڈوئنگ ہم سٹینڈ کریں گے عمران خان سے جو انہیں کیا کہ دس تاریخوں جب تن تنہا وہ نکلے تھے تو عوام ان کی پیچھے کھڑی ہوئی اور یہ وہ عوام ہے جو تاریخ انصاف کے ساتھ نہیں پبلک اٹ لارج پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پینتالیس ستالیس ڈگری میں جو عمران خان نے جلسے کیے تو عوام کانسٹیونسیز میں بیسوں کانسٹیونسیز میں ہو گئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں عوام نکلی ہے اور وہ عوام نکلی ہی خداری پہ ہے ہمارا جو سب سے بڑا جو ہے نا جی ایشو اس ملک میں وہ ہے کہ جو ہماری پاور ایلیٹ ہے نا جی پاور ایلیٹ کے لیے خداری کوئی چیز نہیں ہے عوام بڑی خدار جسے نا کرپشن پاور ایلیٹ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے عوام کے لیے بہت بڑی چیز ہیں سو امران خان کا جو بیانی ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہے بیکوز آف دیٹ سائیفر جو ریموول بہت کل ٹھیک ہے مان لیا کل عوام نکل بھی آتی ہے بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنے کے لیے بھی بٹ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ ریاستی مشینری بھی استعمال ہو رہی ہے نون لیگ بھی ہے الیکشن کمیشن پہ بھی آپ الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ کو تو ایک سو ستر طریقے دھاندلی کرنے کے تو ہم نے وہ ایک سو ستر طریقے سارے دیکھے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک پولٹیکل پارٹی اس پہ کام کر رہی ہے کہ دھاندلی ہم کیسے رکیں گے ایکچولی جس میں ہم نے جب ای وی ایم لانچ کر رہے تو انہیں کہا جی ایک سو تریسٹھ طریقے کار ای وی ایم سے ختم ہو جاتا وہ پردنگی ریپورٹ میں کہا ایٹی پرسنٹ دھاندلی رہے وہ رکھ سکتی ہے رکھ سکتی ہے لیکن ای وی ایم ہونے نہیں دیا ہماری سٹرٹیجی وہ آپ کل دیکھیں گے کہ ہر فورم پہ ہر لحاظ سے عمران خان فائٹر ہے اس نے اس کو سٹرٹیجز کیا ہوا ہے کل آپ دیکھیں گے ایک ڈیفرنٹ تحریک انصاف جب میدان میں اترے گی تو بیس حلقوں میں بھی اور پاکستان بھی پتا چلے گا یعنی آپ ابھی ڈسکلوز نہیں کر رہے اپنی سٹرٹیجی کل ہی پتا چلیں صبح ہی پتا چلے گا ملال کے آنی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کل کیا سٹرٹیجی ان کی ہونے جا رہی ہے کیونکہ ایک طرف تو آپ نے ان کے ایک دو لوگوں کا داخلہ پنجاب میں بند کیا ایک صاحب تو رانہ مقبول گجر صاحب تو آج اریسٹ بھی ہوئے یا پتا چلا کہ وہ پھر وہاں سے بھاگ بھی گئے پنجاب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پی کے لوگوں سے پنجاب سے لڑا رہے ہیں رانہ صاحب کو یقین ہے آپ کی جماعت کو یقین ہے کہ کل یہ فساد کرنے جا رہے ہیں انہوں نے تو اپنی سٹرٹیجی نہیں بتائی بہت آپ لوگوں کے پاس کیا اطلاعات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اپنے شوہ میں دعوت دینے کا دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پی ایم ایل این کی کیمپین رہی ہے میں اس میں دیگر جنگوں پہ شامل رہا ہوں مریم نواز صاحبہ نے ہمارے قائد میں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں صدر شاہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ کیمپین ایرینج ہوئی مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کون در گراؤنٹ کی کیمپین کو لیڈ کیا اور میں دیگر جنگوں پہ لئیہ جھانگ چیچا وطنی خوشاب دیگر جنگوں پہ میں نے آنکھوں دیکھا حال دیکھا نہ صرف جلسہ گاہ میں میں سرخ رو کیا جس طرح وزیر آباد میں کیا جس طرح نوشہرہ میں کیا جس طرح ووٹ آف نو کانفرنس میں کیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل ہمیں انشاءاللہ پھر سے کامیابی ہوگی کل آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کچھ ریزنٹمنٹ آپ کی اپنی جماعت کے اندر بھی موجود ہے over the choice of candidates کہ آپ جنگ کو لوٹا کہتے تھے اور اپنے لوگوں کو آپ نے اس طرح سے پریفت نہیں دیکھیں ہماری جماعت میں الحمدللہ یہ خصوصیت ہے کہ جو محمد نواز شریف صاحب ان کی لیڈرشپ کے اندر مکمل اعتماد ہے یقینا کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی پارٹی کے اندر معاملات آتے ہیں مگر وہ سب کو بٹھا کے سمجھا کے چیزیں ریزولف ہوتی ہیں تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی کی ہیں اور اس کا نتیجہ آپ کل دیکھیں گے دوسری دعا تک بات کی آپ نے عمران خان صاحب کی دورانی صاحب نے اشارہ کیا سٹریٹیجی کی طرف عمران خان صاحب کی تو اس کا وہی نتیجہ ہوگا جو ان کی ریسنٹ لانگ مارچ تھی جس میں جب خان صاحب صبح سات بجے یہاں پہنچے تو پیچھے بیس گاڑیاں تھی شاید اور اصل میں عمران خان صاحب کو درد یہ ہے کہ دھاندلی کر نہیں سکرے جس طرح ڈسکا میں عملہ چوری کیا ڈبے چوری کیے وہ کام اور اس کے باوجود بھی پھر الیکشن ہار گئے تو اصل میں درد یہ ہے کہ اس طرح وہ دھاندلی نہیں کر سکرے اس لیے آج ہم نے دیکھا کہ پی پی ون سیسٹی ایٹ تو علیہ امین گنڈاپور کا داخلہ آپ نے اس لیے بند کر دیا کہ ان کی جو فوٹیز آئیٹی دیکھیں وہ آپ نے رانا سنوزہ صاحب کی بات کی تو اس میں جہاں پہ خان صاحب کھل لم کھلا الیفٹیشن کمیشنر کو دھمکی دے رہے ہوں ایک ماحول ایسا بنا رہے ہوں اور اس کے اندر پھر انٹلیجنس ریپورٹس یہ آ رہی ہوں کہ یہ ان کے مسلح جتھے جو ہیں وہ صوبے کے اندر آ رہے ہیں اور اندر یہ انتشار کل پھیلانا چاہ رہے ہیں چونکہ ان کو واضح ڈیفیٹ کل نظر آ رہی ہے اور ان کو نظر آ رہے ہیں کہ جب تک یہ اس طرح کی کوئی سیچویشن نہیں کھڑی کریں گے تو ان کو فیس سیونگ نہیں ملے گی تو اس کے سامنے پھر لائن آرڈر تو پریزرف کرنا ہے یہ ذمہ داری ہے حکومت کی بھی اور جو ریلیونٹ لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور اس کا ایک اور کڑی یہ ہے کہ آج آپ نے یہ خبر دیکھی کہ ایک شخص وہ پی پی ون سکسٹی ایٹ میں ایک فیکٹری ہے جو میں دو سو شناختی کارڈوں کے ساتھ پکڑا گیا اور ہر شناختی کارڈ کے عوض دو ہزار تین ہزار روپے دیے گئے تو یہ کیونکہ دسکا جیسی دھانلی اب نہیں کر سکتے جہاں پہ وہ ریاستی میشینری استعمال کرنا چاہ رہے تھے یہ اصل میں اس کا درد ہے اور ایک اور چیز چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے کہ خلاف جو یہ اصل میں تنقید کر رہے ہیں ان کو اصل میں درد دیئے ہے کہ یہ بات باہر نکلی ہے کہ انہوں نے چور دروازے سے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے ملنے کی کوشش کی اور انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ سامنے کے دروازے سے ہیں جس کی عادت خان صاحب کی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو فیکٹری کا ایک اور بھی فوٹیج آئی تھی ملتان کی تھی غالباً کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ جلسے میں کل مریم بی بی کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پی ٹی کے سپورٹر ہیں لیکن ہمیں فیکٹری مالکان نے کہا کہ ہم پر دباوت قنون لیگ کے جلسے کے اندر جائیں اور آج ہی فروخ حبیب صاحب کی آپ کی جماعت سے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ووٹ خریدنے کی کوشش کی سندھو صاحب کے ثروع جن کو گرفتار بھی کر لیا گیا تو وہ کہتے ہیں سات ہزار کے ووٹ قریب خریدے بھی گئے بٹ اس پہ بھی میں آتی ہوں لیکن کبر دلشات صاحب الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے یا اس پر جتنے سوالات اٹھا دیے گئے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے خاص طور سے چیف الیکشن کمیشنر کو لے کے یہ جو آج خبر آئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی صداقت ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے بینگ دا پرائم منسٹر ملاقات کرنے کی کوشش کی اس وقت خفیہ ملاقات جیف الیکشن کمیشنر سے جس کے لیے انہوں نے منع کر دیا اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حمزہ صاحب سے اور مریم صاحبہ سے ان کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی یہ دراصل جو آج بڑی امپارٹنٹ خبر آئی ہے اور ابھی تک ہمیں جماعت کی طرف سے جہشہ نظر نہیں آیا لیکن اس کے پچھے بڑی ایک پر اصداریت دہانی ہے وہ دراصل بات یہ ہے کہ جو آج جو خبر شبی ہے اس کے ریالیٹی کے بارے میں اس کے حقائق کے بارے میں یہ کوئی دیس بائیس چلائی کے بات چیف ریشن کمیشنر خود اس کے بارے میں اپنا ایک موقع پیش کریں اور وہ خود ہی بیان کریں اس کے بارے میں وہ بہت سی باتیں بتائیں گی کہ کن کن شخشیات نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہوں گیا اور کن کن شخشیات نے ان کے ساتھ کیا گفتگو کی وہ ساری گفتگو جو ہے آج کن کل وقت پیسہ آیا ہے کہ اس سے پہتبار تو کیا نہیں جا سکتا سب کی آئیڈیا ویڈیا پہنے کیسے اچانک بن جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کے پاس سامنے آ جائے گی لیکن برحال ہمیں بڑی افسوس اس بات کا ہے کہ ملک کا چیف ایزیکٹیو انٹرنیشنل نیشنل لیول کے لیٹر ہے عبار خان صاحب تو ایک ادارے کے سربراہ کے خلاف ان کو توفجات ہیں ان کا پڑا آسان طریقہ ہے جائیں دے آرٹیکل سو نو کی طرح سپریم ٹیوڈیشنل کونسل میں کہیں اور سے کہیں کہ انہوں نے جاتی ہوگرہ میں مریو بن عواز کے یہ حمزہ کے کٹنوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ویڈیو آئیڈیو بھی خواہ دیں سپریم ٹیوڈیشنل کونسل میں تو وہاں سارا فیصلہ ہو جائے گا چند گھنٹوں میں ان کی جو ہے ایسی پیرا بیگ میں نے بات کرنا ہم کا سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ چیف آلیکشنل کمیشنل کے خلاف بات کریں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی اہمات جو سے بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو آلیکشنل کمیشنل کے اولاد کو دیکھتے ہوئے جیسے موجودہ چیف آلیکشنل سے آئے ہیں تو وہ باقی چیف آلیکشنل کے مشروعوں سے مختلف ہیں وہ اس لحاظ سے ان کی ایکزیکٹی پہ تمام جگوں پہ ان کے تمام حالات دیکھتے رہتے ہیں چیف آلیکشنل کے بات سنوں گے لیکن مسئلہ چیف آلیکشنل رہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی کربر نہیں ہونے آپ یقین جانے کسی قسم کی کربر نہیں ہونے پورا پورنگ سٹاف ان کی حکامات کے تحت کام کرے گا کسی نے کربر نہیں کر رہے تو آپ کو یقین ہے کہ کل الیکشنل رہے ہیں بہت صاف اور شفاف ہوں گی جیسے کہ الیکشن کمیشن نہیں کہا ہے نہیں کریں گے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا جو اس لیے کے پاس بڑی اتھارٹی انہوں نے تو پنجاب کے چیف سیکریٹری جو تھے سابتا جیسے کہ الیکشن کے بعد اس کو پہنکر زنیک ترم دیا تھا اس کو ایسا معافی مانگی تھی ہاتھ جوڑ کے اس نے چیف سیکریٹری میں اور بڑی بڑی اہم باتیں بتا رہے تھے وہ جب کبھی کوئی کمیشن بنے گا تو وہ رپورٹ سامنے آ جائے گی ساری آئیڈیو ان کے پاس محجود ہے جو اس نے چیف سیکریٹری پنجاب نے کہا اور آئیڈیو پنجاب نے کہا کہ مجھے کہاں سے اشارے آئے تھے سابت رپورٹ پاکستان کے پاس محجود ہے وقت آنے کو بتا دے آپ کی حالات کو دیکھتے میں موجودہ چیف سیکریٹری اور موجودہ آئیڈیو جیسے نے کہا ہے کہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کسی پورنگ سٹیشن پر گھڑڑ ہوتے یہ آپ نے تو گھڑا سنان کو ضرورتی نہیں کی کسی کو بیان کرنے کی ضرورتی نہیں ٹھیک ہے تو کل کل کے الیکشنز کو لے کے آپ کو کوئی ایس اچ کنسرنز نہیں ہے الیکشن کمیشن کے کردار پہ میں آتی ہوں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف دورانی صاحب دو چیزیں ایک تو یہ جو خبر ہے انسار عباسی صاحب کی رسکہ میں نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے جب وزیراعظم تھے تو چیف الیکشن کمیشنر سے خفیہ ملاقات کرنے کی کوشش کی اس پہ بتائیے گا اور دوسرا جو کبردلشات سا بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ چیف الیکشن کمیشنر کا نام لے لے کے ہر جلسے میں انہوں نے بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں آرٹیکل ون و نائن کے تحت کیوں نہیں جاتے ان کے خلاق پھر سپریم جوڈیشن کانسل بڑا آسان سا طریق ہے اس کا تو بڑا اچھا مشورہ دیئے کبردلشات کا اور اس صاحب کا انہوں کا اور ہم ہمیں ضرور کرنا چاہیے میں کل الیکشن کمیشن میں تھا جی بڑا اپٹمسٹک ویو دیا کبردل صاحب نے لیکن میں کل الیکشن کمیشن میں تھا جی اور حقیقتاً اور حلفتاً میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں الیکشن کمیشن میں دیکھا ہم کل گئے وہ تھی یہ پٹیشن لے کے کہ جی آپ جو ہے چیف پولنگ ایجنٹ جو آرٹیکل 75 ہے اور 76 ہے پولنگ ایجنٹ کے بارے میں جو قانون کہتا ہے اس میں آپ جو چیف پولنگ ایجنٹ ہے اس باہر سے نہیں رکھ سکتے پولنگ ایجنٹ آپ باہر سے رکھ سکتے ہیں یہ کمردلشات صاحب مجھے اس کے برزیادہ کیونکہ نیچلی ان کی زیادہ اتھارٹی بتا سکتے ہیں ہماری پٹیشن یہی تھی کہ جی آپ اس کو انفورس کر دیں انہیں کہ یہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے اس میں انفورسمنٹ کیا ہے تو بابا روان صاحب نے کہا فرمایا گزارش کی الیکشن کمیشن کو کہ اچھی باتیں دوبارہ دھورا لینے چاہیے ہیں اچھے انہیں کہا ہم اس کے اوپر دوبارہ انسٹرکشن دے دیتے ہیں اس کے باوجود کہ ہم نے بہتر قریب پٹیشن جو ایمل کے میٹ کی ہوئی تھی اور انہیں پریزنٹ کی ہیں کہ یہ ہوچ ہے جس میں پوسٹنگ ٹرانسورس تھی جو اس کے بعد جتنی انہوں نے ہماری ایف آئی آرس تھی جو سپریم کورٹ نے یکم جلائی کا آرڈر تھا کہ جو فیئر اور ٹرانسپرنٹ الیکشن کرانا ہے وہ سماع میں کٹھی کر کے ہم نے کہا کہ جی جی دسکا میں انکواری ہوئی ہوئی ہے دسکا کی انکواری کو سامنے رکھتے ہیں وہ اب الیکشن کروا لیں ہمارا بھی الیکشن کروا لیں گے کیونکہ اس سے پہلے جتنی میں ہم نے ڈیسیجن کیا علی امین گنڈا پور ہو گئے یا ہمارے جو بنوں کے ایم پی اے تھے ان کے بارے میں اور اس کے بعد فیصل وارڈا یہ سب ہمارے خلاف ہوئے ہیں تو آپ کیوں نہیں ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں میں حیران ہوا اور مجھے دکھ ہوا کہ جب رات کو میں نے آرڈر پڑا میں نے انہیں ابھی آپ پتہ کہ مجھے یہ فیکچول میں آپ کو ہلفین بیان کر رہا ہوں مجھے لہور سے فون آیا کہ جی وہ کیا آرڈر آیا میں نے کہا وہ آپ کر سکتے ہیں کہ چیف پولنگ ایجنٹ آپ کا باہر سے ہوگا پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ آپ جہاں مرضی سے رکھ رہے تھوڑی دیر بعد مجھے فرق حبیب کا فون آتا ہے کہتا ہے درانی صاحب آپ نے آرڈر پڑا ہے میں نے کہا میں ادھر موجود تھا مجھ آرڈر پڑ نہیں کیا کیا ضرورت ہے ایکچولی دیر اوٹ کانٹریلی ٹوٹ دی سیٹ ٹھیک ہے کہ آپ صرف متعلقہ ہلکے سے رکھیں گے علی امین گنڈاپور کو روک دیا گیا دریہ خان بریچ کی اوپر آپ نے کنٹینر رکھ دی ٹھیک ہے جی اچھا شبلی فراز اس وقت لودرہ میں اسے کہتے ہیں جی آپ نکل جائیں یہ ایک بہت بڑا گناونہ منصوبہ ہے یہ بہت گناونہ منصوبہ ہے سندھ میں بھی ہو رہا ہے اور اس وقت پنجابی یہ پلان کے ذریعے ہو رہا ہے یہ دشمن کا ایجنڈہ ہے میری بات سننے جی یہ دشمن کا ایجنڈہ ہے اس میں گریئے گا مت اس حکومت میں سب سے زیادہ کون سا وزیر آئے جی پریس کانفرنس کرنے کے لئے رانہ سناؤلہ this is their governance model مجھے بتائیں کوئی اور وزیر نظر آیا آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک وزیر آتا ہے دندناتا ہوا اس کا نام ہے رانہ سناؤلہ یہ فیشسٹ رجیم ہیں اس فیشسٹ رجیم میں آپ نے صبائیت فلا رہے ہیں تحریک انصاف وہ پارٹی ہے گلگت بلتستان ازاد کشمیر خیبر پختون فوا سندھ بلتستان ہم تو کمیٹریشن کی پارٹی ہیں یہ صبائیت والی جو پارٹی ہیں ادھر وہ ہیں میں اس کا جواب دے لیے تمہیں کہ بھی نہیں سوال کا جواب دے دیں اچھا جی پرائی منسٹر عمران خان try to meet chief election commissioner میں عمران خان کو جتنی قربت سے جانتا ہوں کیونکہ میں نے بہت قربت سے کام کیا ہوا ایک مخلص ایماندار بندہ ہے he has the courage to stand against United States امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے نا جی election commission کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے چوری چھپے ملے گا اس کا subordinate ہے وہ اس کو کیوں نہیں بلا سکتا ہے as a prime minister اس سے حسامنی کیوں نہیں بلے گا ایسی کونسی بات ہے جی میں ایک واقعہ سنایتا ہوں امران خان صاحب کو فیصل جعوید ہنڈر ڈے سے بلا رہے تھے انہیں کہا یہ وہ ودیر اعظہ بے جو سو دن میں اس نے کوئی چھٹی نہیں کی وہ اپنی مگنے وہ آیا جب سٹیج پہ آئے انہیں کہنی میں ایک دن چھٹی کی ہے that's the truthfulness never میرے انہیدر اتنا ایماندار اور سچا ہے ٹھیک ہے چلی آپ کہنے کہ سی فلکشن کمیشنر سے کیوں ملنے کی کوشش کریں گے آپ کے لئے ضرورت ہی نہیں ہے میں پہلے اس پر جواب لے لوں یہ خاص طور سے یہ جو بڑا ایک الزام صوبائیت کہ جی پھیلا رہے ہیں آپ لوگوں کو روک کے آج بھی نام لیے سی اے سے پڑا ہوا ہے ساری زندگی لاہور میں رہا ہے پرویس خٹا کا سسرال لاہور سے ساری زندگی لاہور میں رہا ہوا ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گھر سے نکل جائیں جی گلال کیانے ساتھ یہ صوبائیت کی بات آپ مجھے بتائیں یہ کیا صوبائیت یہ نہیں ہے کہ آپ آپ اپنے پختون بھائیوں کو اکسا کر پنجاب میں ان الیکشنز کے اندر law and order situation create کرنے کے لئے لائیں اور ہم نے پختون اور پنجاب بھائیوں کے اندر فساد پانسا آپ نے آج نمبر بھی دیا کہ پانسا کے قریب آپ کہہ رہے ہیں کیا یہ صوبائیت نہیں ہے کیا یہ خود فساد اور یہ دیکھئے اور کیا لانگ مارچ سے پہلے انہیں خود اگریسیو اس طرح کی باتیں نہیں کی کہ یہ کرنا چاہیے جلاو گہراو کی باتیں یہ کرتے آئے ہیں اوئے توئے کی باتیں یہ کرتے آئے ہیں اور یہ جہاں تک بات کریں فستائیت کی بڑی اچھی بات ہے کہ درائن صاحب نے فستائیت کی بات کی تو تیعہ واغل کو جعوید اقبال کو نیاب چیئرمن کو بچانے کیلئے کیونکہ وہ ان کا ڈرٹی وقت کر رہا تھا مرزا شہداد اکبر کے ساتھ مل کے اس عورت کو اغوا کر کے اپنے پاس رکھنا اس وقت ان کو یاد نہیں آتا جب تک ان کے مالم جببہ کی چوری جب تک ان کی آٹا چینی گیس دوائی اور بجلی کی چوری چھپاتے رہیں جب تک ان کی درختوں کی چوری اور بی آٹی کی چوری لوگ چھپاتے رہیں تب تک ان کے لئے اس حد تک جانے کو تیار ہیں آپ مجھے بتائیں ریپورٹرز وداوٹ بورڈرز نے کیا امران خان صاحب کو بطور وزیراعظم ان کو کیا پریڈیٹر نہیں قرار دیا کیا ان کے خلاف و ریپورٹ سب کے سامنے نہیں ہے کیا وہ بھی مسلمی قنون نے لکھوائی تھی کیا وہ بھی مسلمی قنون نے لکھوائی تھی تو ان سے پوچھیں کیا شکیلہ رحمان صاحب کیا حامد میر صاحب سر میں آپ کو بھی ابھی لنک شیئر بلکہ میں آپ کو بریک میں دوں گا تو میرے میں چاہوں گا آپ کو چلا دی جگہ خان صاحب کی بڑی تصویر لکھوائی ہے اور لکھا ہوئی ہے پریڈیٹر سنس فالانا یہ اس طرح رینکنگ بھی آئی تھی میں آپ کو ابھی لنک شیئر کرلوں ہمیں پتا چلے ہمیں شکر گفتگو کریں گے تو یہ فستائیت تو اصل میں ان کا وطیرہ رہا ہے اور ان کی ہمیشہ چاہے وہ نیب ہوں چاہے وہ کورٹس ہوں چاہے وہ صحافی ہوں چاہے وہ الیکشن کمیشن ہوں جو ان کی بات نہیں مانتا ہے عمران خان صاحب جو ان کی بات سے علیدہ بات کرتا ہے صحافی کو کہتے ہیں آپ صحافی نہیں ہیں فتوے جاری کرتے ہیں الیکشن کمیشنر کے اوپر پھر یہ آئی تو شروع کر دیتے ہیں یہ عمران خان صاحب کا وطیرہ ہے یہی ان کی سٹریٹیجی الیکشن کی جو درانی صاحب بات کریں چھیک ہے چلیں لیکن یہ جو پانسو سے زائد فسادی جن کو کہا جا رہا ہے بار بار اس حکومت کے طرف سے کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کی پی کے سے لے کر آئی ہے پنجاب پہن جائے ہیں کل کیونکہ آپ لوگوں کوئی یقین ہے کہ الیکشن ہار جائیں گے تو اس کے بعد وہاں پر شاید کوئی کہ آس کا پلان ہے آپ کہتے ہیں کہ ایسے کوئی میری بات سنے جی وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ پاس ٹی ایسی پورٹس ہیں جو لوگ الیکشن کا عملہ حکومت میں ہوتے ہوئے چھوڑی کر سکتے ہیں ڈبو سمیت رات کو اور پھر سب کو سب کو اکٹھے ڈالوں میں پیش کرتے ہیں بیس کے بیس کو گھنڈا پورٹ تو دیکھیں ویسے وہ ڈبے اٹھا کے بھاگ گئے تھے سڑکوں پہ تو اس کی ان کو تھوڑا سا موکنسرن مجھے یہ بتائیں یہ تقریباً چالیس سال سے پرانی پارٹی ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ محترمہ بین ازیر بٹو کی اور نسطر بٹو کے پوسٹر کس نے پھکوائے تھے لاہور میں عمران خان نے چھانگا مانگے میں لوگوں کو کس نے خریدا اور ابھی دوہزار بیس میں عمران خان نے کیا جمائمہ بیجالی کیسز کس نے بنائیں عمران خان نے بنائیں مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی کیس آئے گا یہ ذاتی اٹیک کرنا شروع کر دیں گے انہوں نے سیاست کب کی ہے ساری زندگی میں جتنی سیاست میں گند ہے وہ یہ لے کے آگئے ہیں اچھا ابھی ان کو جب چیلنج کریں یہ مافیا اپروچ ہوتا ہے اگلے بندے کو ٹیرر رائیس کریں لیکن کہ مجھے عائشہ گلالی خیبر پختون خواست میں ہیڈ آف میڈیا ڈپارٹمنٹ تھا میں نے خان صاحب سے پوچھا کیا ٹیکسٹ ہی ہے میں نے اس سے پوچھا آپ نے کیے یار اس نے کہا میں نے کیے میں نے کہا مجھے دکھا سکتے ہیں میں نے کہا اس میں کونسی پاتھ ہے اچھا اچھا اس سے بڑا سٹار پاکستان میں ہے نہیں ہے خواتین جو ہے ساری دنیا کی اس کے رسپیکٹ کرتی ہیں جو تیبہ گل ان کو بلا کے کہے گا اس کو ایک ایسا بانسٹر کر دیں عمران خان کو یہ میری بات امران خان کی جو مرضی کہتے رہے کوئی بندہ ماننے والا نہیں اس پاکستان میں کہ عمران خان یہ کام کرے گا وہ آیا ہے اس کو درست کریں آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں کوئی کلی اگر کیونکہ اس میں بریک پہ جانا ہے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے بڑا سٹاری کوئی نہیں ہے ویسی خواتین فین خواتین کی رسپیکٹ کے اوپر میں صرف اتنا کہوں گا کیونکہ یہ آپ کے چوبے سے بھی جو روئیہ ان کی جماعت کا اورگنائز طریقے سے اسماع شرعزی صاحب کے خلاف راہ ایک تنقیدی آرٹکل لکھنے پر کس حد تک یہ لوگ نہیں گئے جو غریدہ فاروقی کے ساتھ رہا آپ مجھے بتائیں کہ اس میں عورتوں کی رسپیکٹ تھی یا وہ ہرائیسمنٹ تھی آپ مجھے بتائیے کچھ لوگ کچھ نہیں باقاعدہ اپنی بات کر رہے ہیں دورانی صاحب نہیں ہوں گے میں بطور جماعت جماعت کی اور اس ٹائن کی حکومت کی سٹریٹیجی کے تحت ان خواتین جنرلس کو ٹارگیٹ کیا گیا اور ان کو حرائز کیا مجھے مجھے ایک بریک لیند دیں بریک سے واپس آئیں گے ڈسکشن کو یہی سے آگے بڑھائیں گے سٹے وداس ویلکم باک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید جس فیصلے کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو پنجاب کے زمینی الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا ڈسیزن تھا کہ متعلقہ حلقوں سے ہی پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ تائنات کیا جائیں گے اس فیصلے کو موطل کیا ہے پہلے تو کور دلشات صاحب میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گی کہ اس سے دھاندلی کیسے ہو سکتی ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر متعلقہ حلقے سے پولنگ ایجنٹس ہوں یا باہر سے لائے جائیں یہ ذرا سمجھائے گا جنب سب سے بڑی اہم بات ہے کہ آپ کا پینل بڑا اچھا ہے اور بڑے عرصے بعد افتحار دونی صاحب ہماری پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں تو ان کی بڑی سوچ مصفت رہی ہے بلال کیاری صاحب بھی میں سنتا رہتا ہوں آپ ٹیکنیکل بات کی طرف آتے ہیں ہم سیاسی طرف نہیں آتے ہیں اب یہ بات یہ آئی ہے کہ جو آج دہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے لیکشن کمیشن پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو یہ ہمیشہ یہ قانون رہا ہے روایت بھی رہی ہے قانون بھی رہا ہے کہ جب پولنگ ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ اسی کارسی ٹیرنسز کا بقیدہ ووٹر ہوتا ہے جس حلقے میں وہ پولنگ سٹیشن مجھوڑ ہے اب لیکن لیکشن ایجنٹ ہے وہ پورے پاکستان جہاں اس پورے حلقے کا کسی حلقے سے بھی اس کا ووٹ بڑھ سکتا ہے وہ پورے حلقے کا ہو سکتا ہے پوری کانسٹیوئنس پوری کانسٹیوئنس اب یہاں اس کا مستر یہ ہے کہ اب نور ہائی کورٹ نے تو لیکشن کمیشن کا پوائٹ ہوئی یہ تھا کہ اگر بہار سے کچھ کسی جماعت کا بھی ہو اگر وہ بہار سے اگر وہ بقیدہ پولنگ ایجنٹ وہ موجود بیٹھا ہے تو وہ تو ووٹر کو پچھانتا ہی نہیں جب ووٹر آئے گا اپنا ووٹ ارینٹی کارٹ دے گا پرزیادنگ آفیسر کو تو وہ اتراز کرے گا جی آپ اس حلقے میں نہیں رہتے اس کانسٹیوئنس اس حلقے میں نہیں رہتے کہ اب اگر وہ آدمی اس حلقے کا ہی ووٹر نہیں ہے تو کیا پچھانے گا اب یہاں یہ آرگیومنٹ یہ آرگیومنٹ جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کی طرف سے لہور ہائی کورٹ میں دیا بھی گیا جس پہ جلسٹس شاہر جمین نے کہا کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ اینئنز تو نہیں ہیں نہیں میں ہائی کورٹ افیسر درست نہیں ہے ہائی کورٹ تو کوئی گرانڈ ویلڈی پہلی گئی ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کرنا تھا ہائی کورٹ پاکستان کے پائنٹ بیٹھا ہوگا ہر ووڈر کو بہتراز کرے گا ہم نے ہلکے کرنے رہتیوں ہم نے علاقے کرنے رہتیوں توہاں لڑائی جگڑا ہوگا اب وہ پکستان پولی رکے گی پولی کے دفتار سست ہو جائے گی کیوں اس ہلکے میں جانتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولوڈی الیکشن کمیشن کے رولز میں یہ موجود ہے کہ ہلکے کے ہی سے ہی پولنگ ایجنٹس لگیں گے بار بار کورٹ میں اس چیز پر زور دیا گیا جو پیٹیشن تھی یاسمین راشد صاحبہ کی کہ یہ الیکشن کمیشن کے رولز کے خلاف ہے رولز تو بنتے ہیں ایکٹ کے ساتھ ایکٹ میں جو رول تو اوپر ہوتا ہے کانسٹیٹوشن اس کے نیچے ایکٹ اس کے رچے رول اب یہ جو ہمارا سیکشن جو ہے سیونٹی سیون اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب اس میں خموشی برقیدہ اس کا لازمی طور پر اس کانسٹیوشز کا ووٹر ہونا چاہیے تو اب اسی بیس پر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ کر دیا اب جو فیصلہ کر دیا رول بن گیا جو الیکشن کمیشن جذبت جاری کر دی رول بن گیا اس رول کا سیو ہائی پورٹ کو یہ کہنا کہ رول کا حصہ جب نوٹیفکیشن کر دیا الیکشن کمیشن رول بن گیا اس رحاظ سے ہائی پورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے اور یہ بھجدہ افتخار دورانی صاحب کا میں آرز کرنا چاہتا ہوں خلاب کیانے صاحب کا بھی کہ وہاں جھگڑے فساد ہوں گے پولنگ سکیشن کے اندر جو بھی افتخار دورانی صاحب کو کہنا چاہ رہے تھے لیکن افتخار دورانی صاحب وہ کہہ رہے ہیں لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے الیکشن کمیشن کا جو حکم انہوں نے موطل کیا ہے اسی حلقے سے پولنگ ایجنٹس کی تائناتی ہونی چاہیے دیکھیں انہیں خود آرٹیکل سیمٹی سیون کا ذکر کر دیا ہے جو کل ڈسکیشن ہوتے لئے ہم اسی پیم بھی نسی رہی ہیں مجھے بتائیں چلیں اس کو اس طرح سے ری فریس کرتی ہوں آپ کی نظر میں اس سے فرق کیا پڑے گا اگر حلقے کے ہی پولنگ ایجنٹس ہوتے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اپنے کانسٹرینسی کے لوگوں کو شناخت کر سکتا ہے پہچان سکتا ہے اس کو پتا ہوگا جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کو نہیں پتا ہوتا دیکھیں یہ تو پراؤگیٹیو ہے جو الیکشن لڑ رہا ہے بجھے کہ جب آپ کا پراؤگیٹیو ہے الیکشن جو لڑ رہا ہے تو اس کو رائٹ دیں دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام ہے فیسلیٹیٹ کرنا فیر فری ٹرانسپننٹ الیکشن کریٹ کرنا یہ ان کا کام ہے اس وقت جو ہے نا الیکشن کمیشن کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس کی ساکھ کیا ہے عوام بڑی تیزی سے لوز کر رہی ہے اعتماد اداروں میں اس میں الیکشن کمیشن میرے خال ہے بڑے ٹاپ نمبرز پہ آ رہا ہے اس وقت کہ جو یہ ساکھ لوز کر رہا ہے الیکشن کمیشن کو اپنے فیصلوں سے نظر آنا چاہیے کہ یہ انبائسٹ ہے اور فری فری فیر ان ٹرانسپننٹ الیکشن کر رہے ہیں ہم نے انہیں کہا کہ سی او ایڈوکیشن سائیوال سے لاہور آگیا لاہور کا سائیوال چلا گیا اور ادھر سے پنڈی سے بندہ جو ہے نیچے سے اوپر لے آیا گیا اور بندے کو چھوٹی بھی بھیج دیا گیا ٹھیک ہے اب بھی آپ وہ پتہ ہے کہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ہی لوگ لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آوٹ آف آل فیرنیس ایزا سیٹیزن آف پاکستان پاکستان کا میں شہری ہوں میرا رائے نوٹ بیسی طریقہ انصاف ایز شہری بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کل دکھ ہوا کہ جب میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا ہم نے ان سے گزارش کی ہمارے وکلہ نے کہ جی یہ افسران جو ہیں یہ پوسٹ ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ای سی پی کا نہیں ہے سپریم کورٹ نے یکم جولائی کو کہا کہ آپ فیر فری ٹرانسپیلنٹ الیکشن کریں گے اس میں مجھے سیریس بائسنس نظر آ رہی تھی ان کے ڈیسیجن میں میں ذاتی طور پر ایزا پاکستان ہی کہہ رہا ہوں مجھے نہیں لگا کہ یہ نیوٹرل ہے میں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا تحریک انصاف کو تو بالکل پتا ہے لیکن ایز افتخار دورانے مجھے فیل ہوا کہ یہ بائس ہیں حالانکہ میں نیوٹرل اسیسمنٹ کرتا ہوں اس پہ آپ نے کہا کہ چلیں کورٹ دلشاد صاحب نے آپ کو ایک اور آئیڈیا بھی دے دیا کہ ان کے خلاف آپ جاسے تھے آپ کی نظر میں الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کہ پولنگ ایجنٹس وہ اسی حلقے کے تائنات ہونے چاہیے تھے جو لہورہائی کورٹ نے کل ادم قرار دے دیا ہے کس طریقے سے پاکستان مسمنگ نواز دیکھ رہی تھی کہ ہلکے کے ہی لوگ جو ہیں وہ پولنگ ایجنٹس ہوں دیکھئے اس میں جس طرح آپ نے کہا نا کہ سوال پوچھا بھی دورانی صاحب سے اس سے کیا فرق پڑے گا پاکستان مسلم لیگ دونوں دونوں ایونچوالٹیز میں الیکشن کے لیے تیار دیکھئے میں آپ کو پھر سے دہراؤں گا یہ دیگر ایشوز اٹھا کے عمران خان صاحب کی آج ہی بھی جو ٹون تھی پھر وہ فواج چودری صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی تو ان کی ٹون ہی یہ تھی کہ پریپیرنگ فر آ لاؤس ٹومورو کہ کل جب ہم ہاریں گے تو ہم کیا کہیں گے آج سے وہ باتیں شروع کر دیں کہ کل ہم کوئی اپنی فیس سیونگ کر سکیں اور جہاں تک وہ دورانی صاحب نے بات کی کہ اداروں کی ساخت اور یہ وہ تو وہ ساخت کی میں پھر سے آپ کو نیب کے ادارے کے ساتھ جو خان صاحب نے کیا وہ سب کے سامنے دیکھئے اصل میں ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ جب یہ ووڈ آف نو کانفیڈنس ہونے جا رہا تھا کہ وہ جو معیشت بجی کچھ ہی رہ گئی تھی اس کو بھی آگ لگا کے جا رہے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام کو سابوٹاج کیا ڈیفالٹ کی طرف ہمیں پوش کیا ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بالکل ایک عذاب کھڑا کر کے ان کو کھڑا دیں گے اور یہ سنبھال نہیں سکیں گے اور اب اصل میں ان کو یہ بھی درد ہے کہ یہ معیشت بہتر ہو رہی ہے ہم نے ڈیفالٹ جو جو رسک تھا وہ ہم نے ایورٹ کر دیا ہم نے دیوالیہ پن سے ملک کو بچا لیا ہے کبردل شاہد صاحب کی کال واپس مل گئی ہے کبردل شاہد صاحب آپ کی بات اس وقت میں پوری نہیں سن سکی تھی آپ افتخار دورانی صاحب سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ کو آپ کچھ کہہ رہے تھے ان کو دورانی صاحب سے یہ گزارش کروں گا ان کے بڑے سنجیدہ رہے ہیں ان کے ایڈوائزر لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیف ایڈیکشن کمیشنر پر جو عمران خان صاحب میں شدیق الزامات لگائے ہیں کہ وہ جیاتی عمرہ میں وہ مریم نواز کے قدموں میں بیٹھے رہے اور حمجہ شہباز کے بھئی وہ انہوں نے ثبوت مانگنے ہونے ہیں اس ایڈیکشن کے فوروں بعد مام کیس تیار ہو گیا ہے اور پیمرہ سے سائی ریپورٹ انہیں حاصل کر دی میں صاحب یہ کہتا ہوں یہ بتا دیں انہوں نے حاصل کیونکہ دور کے آروائزر نہیں بتا دی یہ آپ کی خبر ہے یہ کنفرم خبر ہے کیسا ہو رہا ہے سارا محمدہ ہو گیا اطلاع ہماری انہیں سارا ریپورٹ مگا لی ہے پیمرہ کے چیئرمین سے پیمرہ کے چیئرمین نے سائی ریپورٹ بجوادی ہے تمام آئی ڈیو ویڈیو تمام تقریر ہیں جہاں جہاں انہوں نے تقریریں کی ہیں اس کی روشری میں پاکستان نے ان کے خلاف توہین عدالت کا ایک نوٹس بیجنا ہے اور وہ بیجے گے الیکشن کے بعد اور اس کے اندر بہت شدید قسم کا وہ چارشٹ کریں گے اور اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ الیکشن کے پاکستان ہیں جب وہ ثبوت نہ دے سکے کیونکہ قدموں بیٹھے رہے مریمہ آواز کے وہ ثبوت نہیں دے سکے آئی ڈیو ویڈیو نہیں دے سکے پاکستان آئین کے آرٹیکل دو سو چار جو نے عدالت اور الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کنسیکشن دس کے تعد ان کو تاہیات ناہی قرار دینے کی پوزیشن میں ہے یہ میں بتانا چاہتا ہم بڑا سخت قدم اٹھانا ہے یہ چھوڑے ممنوع آپ بڑی خبر دے رہے ہیں اور آپ بہت بسوخ سے بہت یقین سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ پوری رپورٹ ہے یہ بکردہ امکانات کی بات میں کر رہا یہ خطرات ہیں خدشات ہیں یہ افتخار دوہنی صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو انہوں نے اتنی تقریر ہے کہ اس سارا ریکارڈ الیکشن کمیشن پاکستان میں مغوا لیا ہے اور وہ پیمرانی کے چیئرمین چیئے کہ چلیں میں افتخار دوہنی صاحب کو جواب لیتی ہوں مجھے ایک بریک لینے دیجئے بریک سے واپس آئیں گے ڈسکشن کو ہم یہی سے کانٹینو رکھیں گے سٹے ٹیونڈ ویلکم بیک پروگرام ایک بھر سے خوش آمدید بریک پہ جانے سے پہلے کور دلشات صاحب جو ہیں وہ بڑی خبر دے رہے تھے کہ ان کو یہ یقین ہے ان کے پاس ایسی خبر ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے چیئرمین پیمرہ سے باقاعدہ جو بھی خان صاحب نے ان پر الزام لگائے ہیں وہ رپورٹ طلب کر لی ہے اور اس الیکشن کے بعد جو کہ کل ہونے جا رہا ہے زمنی الیکشن اس کے بعد وہ خان صاحب سے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جتنے الزامات لگائے ہیں ان کے شواہد کہاں ہیں وہ ویڈیوز کہاں ہیں جس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جاتی عمرہ میں مریم نواز صاحبہ کے قدموں میں بیٹھے رہے سو افتخار دورانی صاحب انہوں نے کہا اگر وہ ایسا نہیں کرتے ثبوت نہیں دیتے تو پھر تو ان کو نہ ہیل بھی کیا جا سکتا ہے ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے تو اگر قدموں میں بیٹھے وہ دکھا دیا تو پھر کیا کریں گے آپ کے پاس ایسی ویڈیو ہے آپ کے پاس موجود ہیں خان صاحب نے ازام لگایا تو ان کے پاس نے میں نے تو انہوں نے کہا ان کو نوٹس لینے کے لیے نوٹس لیا ہے تو نائچلی کوئی نے کوئی جواب دھم دیں گے نا ان کو تو جب آئے کہ ویل کروس سی بریج وانس کامس اور ہو سکتا ہے اگر یہ آگیا تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو جنہا کل خان صاحب نے کہا کہ لگائیں جی آرٹیکل سکس میں آؤں گا عدالت میں بات کروں گا جو میں نہیں کہہ سکتا وہ بھی کہہ دوں اچھا ایک ایک بہت اہم سوال ہے چلیں ان یہ چیف الیکشن کمیشنر پہ تو ہم نے بہت بات کی ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے نام گیا تھا امران خان وائل لیڈر ہے جس کے نون بیلیبل وارنٹ جو ہیں وہ الیکشن کمیشنر نے نکالے ہوئی تو یہ ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں آپ لوگ ایک طرف تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ارلی الیکشن کروائیں فوری طور پہ اگر ملکو بہران سے نکالنا آپ کہتے ہیں الیکشنز کا رہا ہے ایک طرف آپ قومی اسمبلی سے باہر ہیں پارلیمان میں نہیں ہیں آپ کہتے ہیں چوڑ ڈاکو ہیں ان کے ساتھ آپ نہیں بیٹھے حالانکہ جن کو چوڑ ڈاکو کہتے ہیں ان کے ساتھ آپ دیگر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں بٹ سٹیل آپ کیسے الیکشنز پہ تیار ہوں گے اگر یہ لوگ مان بھی جاتے ہیں تو پھر آپ کو الیکشن کمیشن پہ اعتراض ہوگا تو پھر کس طریقے سے بات آگے بڑھے گی کہاں پر جا کر آپ کہیں گے یہ منطقی انجام تک معاملات کیسے پہنچیں گے آپ لوگ تو گرین ہی کر رہے کسی چیز پہ ہماری پارٹی پوزیشن یہ ہے کہ آپ الیکشن اناؤس کریں گے اور جو الیکشن ریفارمز ہیں انکلوڈنگ الیکشن کمیشن کا جو ہے رویجن جو ہے یعنی کہ اس کو نیوٹرل ارسک میں کرنا کہ فریش اس کی کمپوزیشن کرنا یہ گفتگو اس کے بات کیا یہ ہمارے جو ہے اسٹریٹڈ پوزیشنر پارٹی کی رہی اس حکومت کی وہ دیکھیں انکلوڈ پر ایک کلنگ ہے ریجیم چینج کے پروسس کا ٹھیک ہے جی وہ پاکستان میں نے اب بلنایا اس اشرافیہ کے دو ایشوز نہیں ہیں خداری بھی ایشو نہیں اور کرپشن بھی ایشو نہیں پرسو جو سپریم کورٹ کی وہ باقاعدہ ڈیٹیلٹ ججمنٹ آئی ہے جو ریزننگ انہوں نے دیا اس کے بعد وہ چیز ختم نہیں ہوگی نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے آپ نے ایک چیز کو اس وقت جو ہے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سائفر نہیں تھا بیکاوز یہ ججمنٹ آئی ہوئی ہے جی دے جسن ہو رہا ہے اس کے بعد ہماری آلڈی ایک اپیل فائل ہے اس اپیل میں وہ چیزیں جائیں گی کیونکہ دیکھیں دو فیکٹس ہیں دو فیکٹس دنائیبل نہیں ہیں نیسی جو ہے نا ناشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی کامپوزیشن میں ادارے بھی ہیں اور انٹیلیجنس کے سربراہان بھی ہیں اور ہمارے ریپریزنٹیشن بھی تھی جو سیویلین گارمنٹ کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی سٹرانگ ڈیمارش ہیشو کریں ان کو سٹرانگ ڈیمارش تو ایسے تو ہوئی نہیں سکتا کہ انہوں نے پیار محبت کے لیے بکے بھی جا تھا تو انہوں نے ان کو سٹرانگ ڈیمارش ہیشو کر دیا تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ ہاں دے جو یہ ہے سائیفر ہے یہ ایک حقیقت ہے it's a strong intervention in the internal affairs کہ اندرونی مداخلت ہوئی ہے شدید کی سمکیل اس لیے سٹرانگ ڈیمارش ہیشو کریں یہ میں آپ کو پریس ریلیز بتا رہا ہوں دوسرا انہوں نے کہا کہ جی تیس مارش کی جو سپیشل کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے جس کو میں رینفورس کرتا آپ سب کیلئی میں گروں صحافی برادری کیلئی تیس مارش کی جو سپیشل کیبنٹ میٹنگ ہے اس کے منٹ نسی انڈورز کر رہی ہے اور پھر کہہ رہی ہے کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی انڈ ڈیفنس کو ان کیمرہ بریفنگ دے تو اگر وہ دیمارش کہہ کہتے ہیں سائیفر میں کچھ ایسا نہیں تھا تو اتنے جو لوگ پھر دیمارش کے بات کر رہے تو isn't that a routine بتارT seasoning آپ بلے اینٹر فیرنس ہوئی ہے متاخلت ہوئی ہے کسی نے بаф کی کر دی اور جی سپریم کورٹ کہہ رہا وہ یہ کہہ رہا کہ سازش نہیں there is no conspiracy for a dream change کہ آپ کے مائیگیر پکڑ جاتے ہیں کروس بارڈر فائرنگ ہوتی ہے آپ کے سازش آپ کیا کرتے ہیں آپ ڈیمارش ایسیو کرتے ہیں that's a ڈیپلمارش وے of giving punishment to a country کہ آپ بڑے برے ہیں آپ ڈیپلمائٹک لے بچے سپریم کورٹ نے بھی سوال اٹھا ہے کہ آپ لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا پھر ساتھ مارچ کو آپ کو مل گیا تو ہم نے سپریم کورٹ کو دیا سپریم کورٹ نہیں آپ کی حکومت تھی نا وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو کرنا چاہیے تھا انویسٹیگیٹ دیکھیں اس وقت جو ہے جب یہ آیا اس وقت ایک انٹرنیشنل کانفرنس پاکستان میں ہو رہی تھی او آئی سی کی 22-23 مارچ کو پاکستان میں نے دو ماہ کے اندر بہت بڑی دو کانفرنسز ہوئی ہیں جس میں چائنیز فورن منسٹر جو ہے کی نوٹ سپیکر تھا اس دوران جو ہے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میرے ملک کے خلاف بیرونی سازش ہو گئی ہے ملک کی خاطر انہوں نے نہیں بولا دو چار باتیں انہوں نے چائنی کی بات کی تو آپ کو یاد ہے جب یہ دھرنا دے رہے تھے اور چائنی پریزیڈنٹ کا وزیت موکر ہوئا تھا تو یہ فورن منسٹر بڑے ہائی لیویل کی بات کر رہے ہیں اس ٹیم پہ ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا دیکھیں دوسری بات جو ہے نا سائیفر جو کہانی ملک اس کا مزاگ بن گئے اور جس نے بھی عمران خان کو یہ تجویز دیا اگر تو ان کا آئیڈیا خود نہیں تھا تو ان نے ان کو مروائے ہے لیکن بہت برے طریقے سے مروائے ہیں اور یہ انگریزی میں ایک وہ فریز ہے clutching at straws this is the perfect example دیکھئے آٹھ مارچ کو اگر ان کو پتا تھا سائیفر کا تو اس کے پاس پھر ڈانلڈ لوگ کو بعد میں بلایا کیوں اور جو آپ نے کہا ہے ڈیمار شیخ چلیں مان لیتے ہیں کہ اس میں وہ بات کی ایمبیسیڈر کے ساتھ it was let's even agree کہ وہ innappropriate کیوں گی کیوں گی اور وہ پھوٹیں اب یہ ان کو کسی نے آئیڈیا دیا کہ کچھ اور نہیں مل رہا حکومہ جا رہی ہے یہ ایک کہانی ہے اس کو پگڑ کے بھاگیں جس طرح وہ رشیہ کے تیل کے لیے کہتے ہیں یہ رشیہ سے تیل لین تھا خط chitivity کو اتنی آخری دن جاتے جاتے ہیں حماد حضر صاحب نے خود ایک unilateral جس کا response بھی کوئی نہیں آئے ایک chitty لکھ کے چلے گئے حماد حضر صاحب نے وہ کہتے ہیں خط لکھاتا بس انہوں نے لکھانا جی response نہیں ملا response نہیں ملا حماد حضر نے خط لکھا وہ visit میں گئے کیا ہم کریں شوکت پراجہ کی پروگرم مجھے پتا ہے آپ نے کافی لمبی بات کیے دیکھیں اور وہ واپس آئے تو انہیں حکومت جانے سے دو دن پہلے حماد حضر صاحب نے بات کہا کہ کل یہ press conference اپوزیشن میں کہنا بڑے گا تو یہ میں چٹھی لکھ جاؤں جس کا کوئی جواب اور کوئی اس کی پیر تو یعنی آپ کی نظر میں وہ conspiracy سازش وہ تو موت ہوگی پھر انہیں ventilator پڑھانی کوئیش کی اس کو defibrillator لگانی کوئیش کی وہ چلا نہیں آخری بات میں یہ کہوں گا کہ نئے الیکشنز ہر چیز کا حل اب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے رہے ہیں جب پی ڈی ایم کی لانگ مارچز ہوگی تھی خان صاحب آٹھ مارچ سے پہلے بھی جب ان کو بہتا تھا vote of no confidence آ رہی تھی اس وقت یہ کرسی سے چمڑے ہوئے تھے آخری دن تک چونڑے رہے ہیں اگر یہ واقعی میں یقین رکھتے تو اس ٹائم الیکشن ان کو call کرنے سے کون روک رہا تھا اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم نون لیگ کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے نون لیگ کے یا پی ڈی ایم کے کہنے پہ نہیں کریں گے اور آج آپ لوگوں کو یہی جواب دے رہے ہیں unfortunately I have run out of time I have to wind up ہے بلال کہانی صاحب افتخار دورانی صاحب کور دلشات صاحب بہت شکریہ پرگیم میں جوائنگ کرنے کے لیے that's all for tonight I'll see tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی